الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ پانچوں نمازوں کی حکمِ الہی کے مطابق پابندی کرنے والے کی فضیلت سوال کیا گیا ہے کنزل آمال میں موجود یہ احادیث کیا صحیح ہیں اور کیا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے نمبر ایک جو شخص قیامت کے دن پانچوں نمازیں لے کر آیا اس حال میں کہ اس نے ان کے وضوح، اوقات، رکوع و سجود کا مکمل خیار رکھا ہوا ان میں سے بلکل بھی کسی چیز کی کمی نہ کی ہو تو جب وہ آئے گا تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں احد نامہ ہوگا کہ اللہ تعالی اسے عذاب نہ دے اور جو اس حال میں آیا کہ ان میں سے کسی چیز کی کمی کی ہوئی ہوگی تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کوئی پروانہ امن نہیں اللہ تعالی چاہے تو اس پر رحم کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے موجم الاوسط از طبرانی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے نمبر دو جو شخص پانچوں نمازیں مکمل انداز میں ان کے وقت میں پڑے تو جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس آئے گا تو اس کے لئے اللہ رب العزت کے ہاں پروانہ امن ہوگا کہ اسے عذاب نہ دے اور جو شخص ان نمازوں کو نہ پڑے اور نہ ہی انہیں قائم کرنے کا خیال کرے تو وہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس آئے گا تو اللہ تعالی کے ہاں اس کے لئے کوئی پروانہ امن نہیں ہوگا وہ چاہے تو انہیں بخش دے اور اگر چاہے تو عذاب دے دے سنن سائید ابن منصور میں سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک میرے بندے کے لیے میرے پاس پروانہ امن ہے کہ اگر وہ نماز وقت پر قائم کرے تو میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور میں اسے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کروں گا امام حاکم نے اسے اپنی تاریخ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابودود حدیث نمبر 1420 اور نسائی حدیث نمبر 461 نے روایت کیا ہے کہ عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے انہیں ضائع نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ذمہ جنت میں داخل کرنے کا آہد ہے اور جس نے ان کو ادا نہ کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں کوئی آہد نہیں چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے دے اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابودود میں صحیح کہا ہے اسی طرح سنن ابودود حدیث نمبر 425 اور اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 22704 میں عبادہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ان الفاظ میں بھی منقول ہے پانچ نمازیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض قرار دی ہیں جو بھی ان کا وضو اچھی طرح کرے اور ان کے اوقات میں نمازیں پڑے ان کا رکوع اور سجود کامل انداز میں کرے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں پروانہ امان ہے کہ اسے معاف کر دے اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی پروانہ امان نہیں وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابودود میں صحیح کہا ہے اسی طرح مسند احمد کے محققین نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو طبرانی نے اوسط حدیث نمبر 4012 میں عبداللہ بن ابو رومان اسکندرانی کی سنت سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ بن واقع نے بیان کیا انہوں نے محمد بن عمر لیسی سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے سیدونا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وطر نہیں پڑے تو اس کی کوئی نماز نہیں یہ حدیث سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سنی ہے اللہ کی قسم ابھی تو اتنا وقت ہی نہیں گزرا اور نہ ہی مجھے بھول لگی ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو فرمایا تھا کہ جو شخص قیامت کے دن پانچوں نمازیں لے کر آیا اس حال میں کہ ان کے وضوع اوقات رکوع و سجود کا مکمل خیال کیا ہو ان میں سے بالکل بھی کسی چیز کی کمی نہ کی ہو تو جب وہ آئے گا تو اس کے لئے اللہ کے ہاں احد نامہ ہوگا کہ اللہ اسے عذاب نہ دے اور جو اس حال میں آیا کہ ان میں سے کسی چیز کی کمی کی ہوئی ہوگی تو اس کے لئے اللہ کے ہاں کوئی پروانہ یا من نہیں اللہ چاہے تو اس پر رحم کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے امام تبرانی نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس حدیث کو محمد بن عمر سے صرف عیسیٰ ہی بیان کرتا ہے اور ان دونوں سے صرف عبداللہ بیان کرتا ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ عبداللہ بن ابو رومان اسکندرانی معافری ہے اس کے بارے میں علامہ زہبی کہتے ہیں کہ اسے متعدد اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس نے ایک موضوع روایت بھی بیان کی ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ وہ موضوع روایت مجھے لگتا ہے کہ یہی مذکورہ روایت ہے کیونکہ اس میں جھوٹ گڑنے کا اندیشہ بلکل واضح ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دارکوتمی نے اسے سخت ضعیف قرار دیا ہے نیز ابن یونس کہتے ہیں کہ عبداللہ ضعیف الحدیث ہے اس نے منکر روایت بیان کی ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے استاذ عیسیٰ بن واقت کے حالات زندگی مجھے نہیں ملے اسی بنا پر حیسمی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مجمع الزوایت جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو ترانوے میں معلول قرار دیا ہے ریفرنس کے لئے دیکھئے سلسلہ تلح حدیث الزعیفہ جلد نمبر گیارہ صفہ نمبر تین سو اکتر اس روایت میں جس شخص نے وطر نہیں پڑے تو اس کی کوئی نماز نہیں کہ الفاظ منکر ہیں بقیہ الفاظ کے لئے شواہد اور ہم مانا روایت موجود ہیں جیسے کہ پہلے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ والی روایت اس کی ہم مانا ہے اس حدیث کے شواہد میں مسند احبد حدیث نمبر وان ایٹ تھری فور فائیو کی ہنزلہ قاطب رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص پانچوں نمازوں کو ان کے رکوع سجدے وضو کے ساتھ ان کے عقات میں پبندی سے ادا کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ نمازیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو گیا رابی کہتے ہیں کہ آپ نے یا پھر یہ فرمایا کہ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی مسند احمد کی محققین نے لکھا ہے کہ یہ روایت اپنے شواہد کی بنا پر صحیح ہے اسی طرح ابودود حدیث نمبر فور ٹو نائن میں سیدنا ابودردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ہیں جس نے ان پر ایمان کے ساتھ عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوا جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضوع رکوع سجود کے ساتھ ان کے عقات میں پبندی کی رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھنے کی صورت میں حج کیا خوشی کے ساتھ زکاة دی اور امانت ادا کی اس حدیث کو علامہ علبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بے شک میرے بندے کے لیے میری طرف سے مشروط پروانہ امن ہے کہ اگر وہ نماز وقت پر قائم کرے گا تو میں اسے عذاب نہیں دوں گا اور میں اسے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کروں گا اس حدیث کو کنز العمال کے معلف متقی ہندی نے جلد نمبر سات صفحہ نمبر تین سو بارہ میں امام حاکم کی تاریخ کی جانب منصوب کیا ہے تاہم امام حاکم کی کتاب تاریخ نشابور بہت عظیم کتاب ہے لیکن اس وقت تک ہمارے علم کے مطابق مفقود کتابوں میں ہے البتہ تاریخ نشابور کا خلاصہ جو کہ احمد بن محمد الحسن المعروف خلیفہ نشابوری نے تیار کیا ہے اس میں یہ روایت موجود نہیں ہے مزید یہ کہ اس روایت کو صرف امام حاکم نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے اور اس سے مخصوص ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے ضعیف ہے خصوصاً یہ جملہ اور میں اسے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل کروں گا ہمیں اس جملے کی تائید میں شواہد نہیں ملے نیز عبادہ بن سامت کی پہلے گزر جانے والی حدیث کی موجودگی میں اس غیر ثابت حدیث کی ضرورت نہیں رہتی واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 238527 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ